تو اس چپٹر کے سٹارٹنگ وہی سے ہوتی ہے جہاں سے ہمارا پچھلا چپٹر ختم ہوا تھا یہاں مسٹر جے تیار ہو کر لین کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور لین سے کہتی ہیں تو بتاؤ میں کیسی دکھ رہی ہوں ویسے وہاں پر میں ایک ری ریونین لیڈر کے روپ میں جا رہی ہوں جس کے بعد لین مسٹر جے کو دیکھ کر عجیب طریقے سے ہستے ہوئے مسٹر جے سے کہتا ہے ویسے ہیڈریس کافی بہتر رہے گی کسی ویوٹی کانسرٹ میں بھاگ لینے کے لیے اور اس کے علامہ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ہیڈریس کافی رہے گی اسکارٹس کو مارنے کے لیے لین کی اس بات کو سن کر مسٹر جے کافی جیدہ حیران ہوتی ہیں جس کے بعد مسٹر جے لین کی سلٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے لین سے کہتی ہیں کہ تم چندہ مت کرو میں ابھی تک ان نائن اسکارٹس کو بلکل بھی بھولی نہیں ہوں میں اس چیز کو جرور کروں گی تو تم جلدی سے جا کر سارے پردے بند کر دو لین مسٹر جے کی بات سن کر کافی جیدہ خوص ہو جاتا ہے جس کے بعد لین جلدی سے سارے پردوں کو بند کر دیتا ہے اور جا کر ایک صوفے پر بیٹھ کر مسٹر جے سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں اب تیار ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے مسٹر جے کو جو اسکارٹس کی پوزیسن میں آ جاتی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اپنے ان دونوں اور بالوں کو سنبھالتے ہوئے اپنا پہلا اسکارٹ کرنا اسٹارٹ کرتی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کچھ دیر بعد کا سین جہاں مسٹر جے نے اپنے سارے اسکارٹس کو کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے بچہ ان اسکارٹس کو ہمیں نہیں دکھا جاتا کیونکہ وہ بس لین کے لیے تھا دسویں اور نویں کو چھوڑ کر جس کے بعد مسٹر جے ہاں آفتے ہوئے لین سے کہتی ہیں تو ٹھیک ہے میں نے اپنا پرامیس کمپلیٹ کر دیا ہے تو چلو ہم لوگ ابھی چلتے ہیں تب ہی لین دورتے ہوئے واسروم کی طرف جانے لگتا ہے اور مسٹر جے سے کہتا ہے نہیں ابھی دیکھ میٹ کے لیے رکھ جائیے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین آدھی گھنٹے کے بعد واسروم سے ہو کر آتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ باہر کی طرف جانے لگتے ہیں تو مسٹر جے لین سے پوچھتی ہیں ویسے تم کیوں نہیں آ رہے تو لین کہتا ہے میں نے بس کسی کو دیکھا ہے جسے میں جانتا ہوں جس کے بعد مسٹر جے لین سے کہتی ہیں کیا وہ تمہاری کوئی دوست تھی جسے تم یہاں پر جانتے ہو تو لین کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اور وہ بس کل ہی ملے تھے اور ساید آپ اسے میرے سے بھی بہتر طریقے سے جانتی ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ہی گیٹ سے باہر جانے کے لیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تیسے ہی گیٹ سے مسٹر جے کے موم ڈائیڈ انٹر ہوتے ہیں اسے دیکھ کر لین کافیدہ حیران ہوتا ہے اور حیرانی سے مسٹر جے کی طرف دیکھنے لگتا ہے جس کے بعد مسٹر جے ان کے پاس جاتے ہوئے ان سے کہتی ہے موم ڈائیڈ جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور چاروں طرف ایک دم سنناٹا سا چھا جاتا ہے جس کے بعد مسٹر جے کے دائیڈ ہستے ہوئے مسٹر جے سے کہتے ہیں کہ ویسے کیا تم دونوں کا ہو گیا یہاں بات سن کر مسٹر جے کا افضل سرمانی لگتی ہیں اور اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہیں کہ ویسے ڈیڈ آپ کس دوارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر کب سے آئے ہوئے ہیں جس کے بعد مسٹر جے کے ڈیڈ ہستے ہوئے مسٹر جے سے کہتے ہیں ویسے میں یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور جب میں نے ان پردوں کو گیرا دیکھا تب میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ میں اندر جاؤں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر جے کی موم آگے بڑھتی ہیں اور ہستے ہوئے مسٹر جے سے کہتی ہیں کہ پاگل لڑکی کہیں کی تم تو بہت زیادہ ہی سرمیلی ہو ویسے بھی یہاں سب تو ایک دم نارمل ہے ایڈلٹ کے لیے ہم اس چیز کو کافی اچھے سے سمجھتی ہیں جس کے بعد مسٹر جے اپنی موم سے کہتی ہیں کہ نہیں نہیں موم آپ بالکل ہی غلط سمجھ رہی ہیں میں تو بس اندر ابھی ابھی اپنے کپڑے ہی بدل رہی تھی تو مسٹر جے کی موم ہستے ہوئے مسٹر جے سے کہتی ہیں ہاں ہاں میں سمجھتی ہوں تم لوگ بس اندر ابھی ابھی اپنے کپڑے ہی بدل رہے تھے جس کے بعد مسٹر جے کے ڈیڈ مسٹر جے کی موم سے کہتے ہیں ہنی ابھی ابھی ساید مجھے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ وہ تونوں باہر کی اور جا رہے تھے تو ساید ہمیں بھی باہر ہی چلنا چاہیے جس کے بعد جاتے ہوئے مسٹر جے کی موم ہستے ہوئے لین سے کہتی ہیں کہ لین میں تمہیں کسی باہر کے وقتی کی طرح نہیں دیکھتی تو اسی لیے کل مسٹر جے کے دونوں گرینڈ فادرز کا جنم دن ہے تو تم وہاں پر جرور آنا اپنی موم کی بات کو زن کر مسٹر جے کافزدہ سرمانے لگتی ہیں اور لین مسٹر جے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے میں وہاں پر جرور آؤں گا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے کے موم ڈیڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد لین مسٹر جے سے کہتا ہے کہ ویسے کہ آپ ہمیں چلنا چاہیے تو مسٹر جے لین سے جوڑ سے کہتی ہیں ہاں چلو ہمیں جلدی سے وہاں پر چلنا چاہیے جس کے بعد ہمیں جونگ ٹینگ سی اینڈ لینڈ ایکچینجنگ کا بورٹ دکھایا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں اسی بیلڈنگ کے نیچے لینڈ کو دکھایا جاتا ہے جب مسٹر جے کو وہاں پر لے کر آ چکا ہوتا ہے جس کے بعد وہ کینٹ کھولتے ہوئے مسٹر جے سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں ویسے میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے فائیف اسٹار ریویو دینے کے بارے میں مت بھولئے گا اور اس کے علامہ آپ کو جب واپس آنا ہوگا تو آپ ایک بار مجھے انفارم کرئے گا میں آپ کو لینے کے لیے طورت یہاں پر آ جاؤں گا جس کے بعد مسٹر جے لین سے کار کے اندر سے کہتی ہیں کہ سارے لڑکے صرف میٹھے بول ہی بولنا جانتے ہیں آخر تم ہر بار یہ کیا فائیف اسٹار ریویو فائیف اسٹار ریویو کرتے رہتے ہو آخر اس کا مطلب کیا بنتا ہے جس کے بعد لین ہستے ہوئے مسٹر جے سے کہتا ہے یہاں بس میری ایک جوب ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اندر کی طرف جانے لگتی ہیں اور لین انہیں الویدہ کہتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ اندر جائیے اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہاں اچانک سے وہی سسٹر ماری لڑکی آ جاتی ہے جو اس وقت ایک چیئر لیڈر کے ایڈریس میں ہوتی ہے جس کے بعد وہ لین کو چیئر کرتے ہوئے لین سے کہتی ہے کہ ہوسٹ کو بتائی ہو آخر کار آپ نے سیفلی ہنڈیٹ کلومیٹر کی ڈرائب کی ہے اس کے لئے آپ کو ریوارڈ میں دو لاکھ پروفیشن کوئنز ملیں گے اس کے علامہ آپ نے اپنا کریئر ٹاسک 55% کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے لئے آپ کو ریوارڈ کے روپ میں بلیزگن کمپنی کا 21% ملے گا لین اس پروگرام کی بات کو سن کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور اس سے حیرانی سے کہتا ہے کیا سچ میں مجھے 21% کی حصے داری ملے گی تو میں نے بس کچھ ہی آرڈرز کو فالو کیا اور اب میں بلا بلا کمپنی کا بوس ہوں جس کے بعد وہ پروگرام اور یہ لڑکی لین سے کہتی ہے کہ بلا بلا ٹرائبلرز کمپنی کا ہیڈکارٹر یانگ چین میں ہے پر اگر اس کے مارکٹنگ کے بارے میں کہا جائے تو اس کی کل رقم 5 بلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے تو اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ماشٹر آپ اگر اپنی پوری پوپٹی کو بھی بیچتے ہیں تو اس سے بھی آپ صرف 100 بلین سی کیس آؤٹ کرا پائیں گے جس کے بعد لین اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے ہستے ہوئے کہتا ہے پراجنٹ ٹائم کی انکم کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیس آؤٹ کرانے کی اگر اس چیچ کو اس طرح سے دیکھا جائے تو کچھ 100 ملین ڈیویٹ ہو سکتے ہیں اور میں اسے آرام سے ہجاروں سالوں تک لے سکتا ہوں یہ بلکل بھی بورا نہیں ہے جس کے بعد اس سسٹم اور لڑکی لین سے کہتی ہے کہ ماسٹر آپ کا پرفیکشن اس وقت 55% کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو 35% اور کمپلیٹ ہونا باقی ہے جس کے بعد آپ ایبل ہو جائیں گے ایک نئے کریئر کو سیلیکٹ کرنے کے لیے لین اس لڑکی کی بات کو سن کر کافی دکھوس ہوتا ہے اور وہ لین کو ابھی بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کا کریئر جب تک 100% تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا آپ کو آگے کی جنریشن کا کوئی بھی ریوارڈ نہیں ملنے والا جس کے بعد لین اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا ہے اور جور سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اپنے اگلے آرڈر کو لینے کے لیے جا رہا ہوں جس کے بعد لین اپنے فون میں اگلے آرڈر کی لوکیشن کو دیکھنے لگتا ہے جو اسٹار بک کی لوکیشن کو دکھا رہا ہوتا ہے اور اسے وہاں سے آرڈر کو لے کر کیو سو کوٹ ویلا ایریا کی طرف جانا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین اپنی پگانی سے جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رستہ یہ تو کافی زیادہ سمودھ ہے اور میں نے گھر کے پیکج کو فینس کر کر اب سیدھا اپنے آرڈر کی طرف ہی جا رہا ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو موبائل میں اپنے چہرے کو دیکھ کر مستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے جس کا نام شیو یانگ ہے جس کے بعد لین اس کے پاس آ کر اپنی کار کو ایک تگڑا سا بریک مارتا ہے اور وہ لڑکی اس کار کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے جس کے بعد لین اپنی کار کا چیچا کھولتے ہوئے اپنے آنکھو سے چسمہ نکالتے ہوئے اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا یانگ ہے کیا تمہارے موبائل کا فون نمبر لاشٹ میں 0389 ہے یا سن کر وہ لڑکی کافی زیادہ ہی کھوز جاتی ہے اور لین سے کہتی ہے ہاں ہاں یہ میں ہی ہوں اور اپنے من میں کہتی ہے اوہ مائی گاڈ آج میں نے اتنی سندھر ڈریس پہنی ہے اس لیے ایک امیل لڑکی نے مجھے دیکھ کر نوٹس کیا جس کے بعد لین اس لڑکی سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو تم جلدی سے اس کار کے اندر آ جاؤ جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی اس کار کے اندر آ جاتی ہے اور اپنا سیٹ بیلٹ باندھنے لگتی ہے جس کے بعد یانگ لین سے کہتی ہے کہ ہلو میرا نام جیو یانگ ہے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ویسے آپ کہاں مجھے لے جا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اتنی بھی کیجوال پرسن نہیں ہوں جس کے بعد لین یان سے کہتا ہے ویسے میں وہی ہوں جس کو آپ نے آرڈر کیا تھا جو آپ کو لے جائے گا یہاں سے ویلا کی اس کوٹ ایریا تک جس کے بعد وہ لڑکی اس چیز کو سن کر کافی ادھا حیران ہوتی ہے اور لین سے غصے میں کہتی ہے کہ آخر تم یہ کیا جھوٹ بول رہے ہو تم ایک بلا بلا کے ڈرائیبر ہو آخر کوئی بلا بلا کی ڈرائیونگ کے لیے ایک سپورٹ کار کا یوز کیوں کرنا چاہے گا لین اس لڑکی کی بات کو سن کر کافی ادھا غصہ ہو جاتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں یہ بلا بلا کا نیا ورجن ہے ڈی ایل ایکس بلا بلا سرویس جس کے بعد وہ لڑکی ایٹیٹیوٹ میں اپنے فیس کو دوسری طرف کر لیتی ہے اور لین سے کہتی ہے سٹ اپ ویسے بھی مجھے اتنا زیادہ خوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک دم سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کسی امیر لڑکی کو پکڑ دیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک بلا بلا کے ڈرائیبر ہوگے لین اس چیچ کو سن کر اپنے من میں گھسے سے کہتا ہے اس لڑکی کا فیس اس نے بہت جلدی اسے بدل لیا جس کے بعد وہ لڑکی جاتے ہوئے لین سے کہتی ہے کہ مسٹر تھوڑا دھیرے ڈرائیبر کرو ویسے بھی مجھے کچھ اس تیر فوٹوز لینی ہے تو اسی لیے اور اگر یہ گاڑی خراب ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ تم اتنی مہنگی گاڑی کا بل بھی ایفورٹ نہیں کر سکتے ہو یہ آواز سن کر لین کا جدہ گھسہ ہو جاتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے گھسے میں یہاں کار میری ہے جس کے بعد یانگ اس چیچ کو سن کر ہسنے لگتی ہے اور لین سے کہتی ہے کہ دھونگ کرنا اب بند کرو ویسے بھی کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تمہارے اس دھونگ سے تم مجھے پاپ آوگے بلکل بھی نہیں جس کے بعد لین گھسے میں اس لڑکی سے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں کوئی دھونگی کی طرح دکھ رہا ہوں تو یانگ کہتی ہے لین سے کہ تم مجھے صرف دکھنے میں ایک بدبودار ورکر کی طرح دکھائی دے رہے ہو تو اسی لیے زیادہ اڑنا بند کرو یا سن کر لین کافی زیادہ گستے سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمہارا مطلب کیا تھا بدبودار پارٹ ٹائم ورکر سے میں یہاں پر کوئی بدبودار پارٹ ٹائم ورکر بلکل بھی نہیں ہوں جس کے بعد یانگ لین کو اور بھی زیادہ اکسانے لگتی ہے اور لین سے کہتی ہے کہ تم ہلاکہ کچھ بھی کہو لیکن تم ایک پارٹ ٹائم ورکر ہی ہو اور اس کے علاوہ میں تم جیسے نوبل سے کافی زیادہ گریٹ ہوں اور اس کے علاوہ تم بھلے ہی بلا بلا میں ایک ڈرائیور ہو لیکن تم میرے لیے میری جوتی کے برابر ہو یہاں سن کر لین کافی زیادہ ہی گستہ ہو جاتا ہے اور گستے میں اپنی کار کو ایک برک لگاتا ہے جس کے بعد لین کی کار ایک تگڑا سا سلپ مارتی ہے اور جھٹکے میں رک جاتی ہے جس کی وجہ سے یان کو کافی تگڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ آگے کی طرف ہو جاتی ہے جس کے بعد یانگ اسے میں لین سے کہتی ہے تمہارے ساتھ کیا کچھ گلت اولت ہے کیا آخر کار تم بریک کے ساتھ کر کیا رہے تھے تو لین یانگ سے کہتا ہے اگر تم اس چیز سے ٹھیک ہو تو جا کے اپنے لیے خود کی کار کھریدو اور اسے چلا کے دیکھو میں تمہیں بلکل بھی ڈرائیب نہیں کرنے والا تو اسی لیے تم سیدھا یہاں سے باہر نکل جاؤ اس کے بعد یہاں گسکار سے باہر نکل جاتی ہے اور لین سے گسے میں کہتی ہے بدبودہ ڈرائیور آخر تمہاری حدمت کیسے ہوئی مجھے ڈاٹنے کی آج میں اس کے لیے تمہیں ایک خراب ریٹنگ بھی دوں گی اور اس کے ساتھ تمہاری کمپنی میں اس چیز کی سکایت بھی کروں گی جس کے بعد لین اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم تم بس میرے پروفیشن کو گالی دے رہی تھی اور اس کے علامہ اب تم مجھے خراب ریویو بھی دینے والی ہو اور واسطوں میں اس کار کے اندر ایک مونیٹر ہے تو مجھے بسواس نہیں ہوتا کہ تم سکسیسپولی کمپلینٹ کر بھی پاؤگی جس کے بعد لین وہاں سے اپنی کار کو لے کر سیتھا چلا جاتا ہے اور وہاں لین کو دیکھتے ہوئے بس گالیاں ہی دے رہی ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں کیوسیو بیلڈنگ کو دکھا جاتا ہے جو بلا بلا کا ہیڈکارٹر ہے تب ہی کوئی بیلڈنگ کے اندر سے کہتا ہے کہ ہمیں آج ایک خراب ریویو ملا ہے جس کے بعد ہمیں لین کو دکھا جاتا ہے جو اپنی کار کے باہر کھڑا ہوتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے تو اس لڑکی نے سچ میں مجھے بیڈ ریویوز دیئے ہیں سچ میں وہ لڑکی بہت زیادہ ہی عجیب ہے جس کے بعد لین کے فون پہ ایک فون کال آتی ہے جو اس کمپنی کی تھی جس کے بعد بلا بلا کمپنی سے کوئی لین کو ڈاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ لین آخر تمہارے ساتھ کیا غلط ہوا ہے تم نے ایسا کیا کیا کہ کسی نے تمہاری کمپلین کرنے کے لیے بلا بلا کے ہیڈکارٹرز پر فون کیا ہے دوبارہ ایسی چیز بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر دوبارہ ایسی کوئی چیز ہوئی تو تمہارے سیکیور پیسے میں سے اس چیز کی بھرپائی کی جائے گی اس کے بعد لین ان سے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریے ویسے بھی ان تھوڑے سے پیسوں کو دے کر میں پوری طریقے سے سوطندر محسوس کروں گا یا سن کر وہ انسان لین سے کہتا ہے کہ بچے تمہیں کیا لگتا ہے کہ بس اتنا ہی میں کروں گا میں تمہارے لائسنس کو بھی سسپنٹ کر دوں گا اس کے بعد لین گصے میں ان سے کہتا ہے کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بینہ انویسٹیگیشن کے ہی صرف اس چیز کو کرتا رہوں آپ کیا آپ کو یہ پتا بھی ہے کس کے پریڈنام کیا ہو سکتے ہیں جس کے بعد وہ ہستے ہوئے لین سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تمہاری ایسی ہمت کیسے ہوئی اگر تمہیں اتنا ہی سوکھ ہے تو میں ابھی تمہیں نوکری سے نکال ہی دیتا ہوں جس کے بعد لین گصے میں اس فون کو کٹ کر دیتا ہے جس کے بعد یہ چپٹر یہی پر اینڈ ہوتا ہے